بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوبارہ سے انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کھینجتان شروع ہو گئی ہے اور مختلف پارٹیاں جو ہیں جتنے بھی ان کے پاس سٹنٹ ہیں گرین گارڈن ہیں ان کو وہ آرگنائز کر رہی ہے کہ کس طریقے سے حوام کو دوبارہ بے وقوف کرنا نہیں ایک چھوٹا سا ڈیلائٹ لما آیا تھا کہ کوئی بیلنس آت بھی آیا تھا اس ملک کے اندر جو اس ملک کو لیٹ کرے لیکن ہماری جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس نے اس کو بھی بہت زیادہ اوکپائٹ کر دیا کیونکہ انسان جب تک سسٹم سے نکلے گا نہیں جب اس طرح وہ کس طریقے سے اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا خان صاحب بھی انفلوینس کے اندر ہیں وہی گرو گھنٹال ان کے ارد کرد جمع ہوئے ہیں جو جب خان صاحب پاور میں آئے تھی تو وہ دوسری پارٹیوں سے جمپے ناج کر کے اس پارٹی میں آگئے تھی اور اگر پورے چار پانچ سال کے کارکردگی دیکھیں تو اس کے اندر صرف یہ ہوا کہ زیادہ تر تو ان کی جو جنگ ہوتی رہی ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں ہوتی رہی ہے انہیں کو آرگنائز کرنے کے چکر میں سارا ٹائم چلا گیا جو پروگریس ہمیں دکھانے چاہیے تھی پاکستان کو بنانا چاہیے تھا نئی چیزیں کرنی تھی وہ نہیں کر سکی اداروں نے وہ سپرسیٹ کر رہے تھے ادارت نے اپنا کام نہیں کر رہی تھی وہ پولٹیکس کے اندر جمپ ان ہو گئی تھی ہر چیز کے اندر کانٹروورشل مسئلہ جو ہے لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا ایون آرمی کی جو تبدیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ involvement تھا اس کو بھی سیاسی طور پر رکھا گیا میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ایک national debate کروانی چاہیے جہاں پہ تمام لوگ تمام علاقوں کے لوگوں کو جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں جو چھوٹے چھوٹے اپنے علاقوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو بھلا کے ان کی debate ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کا character صحیح ہے جن کی communication skill صحیح ہے جن کے پر کوئی ویژن ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسی لوگوں کو national platform کے اوپر لے کیا ہیں وزیر ہیں وہ پورے ان چار سال کے اندر صرف پاور گین کرنے کے چکر میں بس پاور آجائے پاور آجائے کہیں پہ revenge politics ہو رہی ہے کسی کو supersede کیا جا رہا ہے کسی کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے یہ نہیں سکتا ہے ہر آدمی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان اپنے گھر کے لئے بات کرے اپنے گھر کی بیٹر منٹ کے لئے کام کرے وہ ہی چہریں ہم دیکھیں گے وہ ہی ہمیں بیوکوب بنائیں گے وہ ہماری گلی محلوں میں آئیں گے ہمیں گلے سے لگائیں گے جس وقت ان کو ووٹ مل جائیں گے اس کے بعد وہ نظر نہیں آئیں گے پورا جو ہمارا میڈیا ہے وہ پارٹی بازی بن چکا ہے یہ جی اس پارٹی کے جنللسٹ ہیں یہ پارٹی کے جنللسٹ ہیں listen man پاکستان کس طرح گروہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر کس طریقے سے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہمیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانگنا چاہیے کون کیا کر رہے ہیں ہمیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانگنا چاہیے but we have to save our country اپنے لوگوں کو ان کو بہترین lives دیں quality of life improve کریں ان کا education jobs jobs ہماری security ہماری factory ہماری بچے ہماری youth سب lost ہیں کس کو اس سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے وہ کام کرے I think leader کو تو empowered کرنا چاہیے leader کو تو channelize کرنا چاہیے بڑوں کو سزا نہیں ملتے وہ دن دن آتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جناب جیلوں کے اندر بھی classification وی وی ہے یہ لوگوں کے لیے وی وی آئی پی سیل ہیں جا پہ دنیا بھر کی جو باہر آپ کو مرایات حاصل نہیں ہوتی ان کو جیلوں میں ہوتی ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس I think this thing is not going to work man This is a high time دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لوگ ستاروں پہ کمنٹ ڈال رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک کوئی فوپی چاچی اور ماسیوں کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں بڑے شرم کی بات ہے But I am not saying کہ ہم give up ہو رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اب لوگ مایوس ہو گئے ہیں نہیں مایوس ہی گناہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ پڑے لکھے لوگ جو ہمارے جو واقعی ہمارا ڈیلائٹ چاہ رہے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اب مت گھرائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اس وجہ سے نہ آئے کہ نہیں یہ تو کیچڑ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جن غیر سیریس لوگوں کو آپ اسیمگیوں میں بھیج رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے فیصلے کرتے ہیں ہمارے بچوں کو پالٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں یہ یہ نانسینس کیونکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نہیں انسان کو اپنے گھر کا پتہ ہونا چاہیے اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو بہتر کر سکے ہمارے ہاں ہر سالی جو نیچرل سلاب آتے ہیں یا مسئلے آتے ہیں بیماریاں آتے ہیں اس سے پہلے اس کا کوئی پرپریشن نہیں ہوتی ہم لوگ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے ہر دوسرا آدمی ہوتا ہے بس اس کے گھر میں چھوٹا سا پرابلم ہو جائے وہ اسلامباد کے اندر دھرنے میں بیٹھ جاتا ہے سکول کے بچوں کی جو پڑھتے ہیں جو مدرسوں میں سکولوں میں ان کو اپنی پولٹیکل سٹرینٹھ بنایا ہوئے روڑ جام ہو جاتے ہیں کاروباری زندگی بند ہو جاتا ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ پاکستان سے کیسے محبت کرتے ہیں اپنی بتیاں توڑتے ہیں اپنے ملک کے اندر پالوشن کھلاتے ہیں ٹائر جلاتے ہیں غریب کے بچے مر جاتے ہیں پروٹیسٹ کے اندر دھرنوں کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے سب کہتے ہیں جی افسوس ہوا ہے یار آپ اس طرح کا ایکٹ کیوں کرتے ہو جس میں آپ کے اپنے ملک کے لوگ مرے کیوں اتنی مازے ارائی کرتے ہو کہ ایک دوسری کو آپ پولٹیکل ورکر ہیں وہ بے لگام گھوڑے ہیں دنیا پھر کی غلط زبان استعمال کرتے ہیں ہر قسم کی وائڈنس کرتے ہیں کوئی بھی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے ایک میس ہے افسوس ہوتا ہے پوری ذرمیاں کے دروازے ہم پہ بند ہوئے ہیں ہمارے پاسپورٹ کو ڈس رسپیکٹ کیا ہوا ہے ہماری فلائٹیں نہیں جاتے ہیں کسی ملک کے اندر کیونکہ ہمارے منسٹری جب آتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں پتھانے کس چیز کا حصہ ہوتا ہے وہ آکے اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کہ جیسے جناب کسی چوک کے اندر وہ تقریر کرتے ہیں لیسن، آپ کا مجھے پہنی ہے آپ سے ملک پہ آئے ہیں آپ کو یہاں کیا ہی ہے آپ کا چہرہ پاکستان کی نمائند کی ہوتا ہے رہی سے ایک اثر ہمارے پالٹیشن ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں نئی انتخابات جاتے ہیں دوسروں ملکوں میں جا کے جناب ہر قسم کی کانٹرویشار چیزیں کرتے ہیں جیسے ملک اور بدنام ہوتا ہے خان صاحب ویک اپ ای ٹھنگ اسی ہائی ٹائم چوز یور ای ٹھنگ آپ کو اپنی ٹیم سے ہی کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو پارٹی بازیز کرتے ہیں جو ہمیشہ سلوشن کی طرف نہیں جاتے پرابلم کی طرف جاتے ہیں جن کی پروگریس نل ہے جو ایگریویٹ کرتے ہیں جو تیلی لگاتے ہیں نکالیں یار ان کو بھائر کہ اتنی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کوئی ڈیسنٹ آدمی جو آکے آپ کی کابینہ میں بیٹھے فیصلے کرے آپ کو اشہ مشورے دے اپنا ویجن سامنے لے کے آئے ایک پارٹی کے ایک لیڈر ہوتا ہے بس کوئی بھی پارٹی ہوتا ہے جو ملک کو رول کرنا چاہتی ہے ملک کے اندر کوئی کام کرنا چاہتی ہے ان میں انڈویجولز کا نام نہیں ہوتا اس میں ویجن کا نام ہوتا ہے اس میں کام کا نام ہوتا ہے ہر سیکٹر کو اٹھائیں جناب ناکامی ہے پی آئیے نقصان میں ہے ریلوے نقصان میں ہے سٹیل میں بند کری ہوئی ہے کوئی آدمی پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی فیکٹریں نہیں بنا رہا ہے ہر آدمی برینڈ نیم کے چکر میں پڑھا ہو ہے دوسرے ملکوں کی چیزیں لاکھیں اپنے ملک میں بیچ رہا ہے اور لے رہا ہے کھا رہا ہے میڈین پاکستان کے اوپر بلیف کریں اپنے ملک میں خود چیزیں بنائیں تاکہ یہ اتنا پیسہ جو ہم باہر دے دیتے ہیں اس پیسے کو ہم واپس اپنے ہی ملک میں یوٹیلائز کریں اپنے گھروں کے اندر خوشحالی لے کے آئیں دوسرا ہمارے اندر ایک کلاس سسٹم کریئیٹ کیا ہوا ہے یار خدا کے لئے ہنڈرڈ این فیفٹی ہیئر اولڈ اس کلاس سسٹم کو گیٹریٹ کریں پیپل آر فیڈا یار ہم انگریز کی غلامی میں نہیں ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اسلام والے فیصلے تو کریں کہیں پہ آپ ہیومن رائٹ کا اینجیوز آ جاتی ہیں صحیح بات کو بھی غلط ثابت کر دیتی ہیں جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ ایکزیمپل ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ اگر غلط کام کریں گے تو یو ویل بی ایک آئی کانٹی بل ملن ملن رائ spot جوسیز